اسلام علیکم اینم ڈاکٹر شفیق چی میں ہے آج ہم بات کریں گے ایکیوٹ کرنی انجری کے بارے میں جو گردوں کی آرزی بیماری ہوتی مستقل نہیں کافی لوگ کوئسن پوچھتے ہیں کہ کرونک کرنی ڈزیز تو ہے کبھی کبھی گردے خراب ہوتے ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ نیفرالوجس یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مریض ڈالیسیز بیتا ہم نے ڈالیسیز سے تار لیا وہ جو کرونک کرنی ڈزیز ہے گردوں کی دائمی بیماری ہے اینڈ سٹی کرنی ڈزیز ہے اس کے مریض نہیں اترتے ڈالیسیز سے تو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کبھی کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلانے حکیم نے یا فلانے نے میڈیسن دی اور مریض کے گردے ٹھیک ہو گئے کبھی کبھی کچھ گردوں کے ایسے مراز ہوتے ہیں جو ٹیمپرائرل ہوتے ہیں آرزی طور پر ہوتے ہیں یہ جو ہماری بک ہے گردوں کی دنیا اس میں پورا میں نے چیپٹر اس پہ منشن کیا ہے کہ گردوں کی بیماری یا خراب ہونے کی دو وجہیں ہیں آرزی اور مستقل مستقل میں پھر بہتری نہیں آتی اب آرزی کس وجہ سے ہو سکتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی وجہ سے بلڈ پیشر بہت زیادہ لو ہو جائے یا کسی وجہ سے جسم میں ڈی ہائیڈیشن ہو جائے پانی کی کمی ہو جائے جیسے گیسٹرون ٹرائٹس ہے یا بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے جیسے پریگننسی میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی ڈیلیوری کے وقت بہت زیادہ بلڈ لاس ہو گیا تو پریگننسی انڈیوز سے کیوٹ کیڈنی انجری ہوگی کچھ ہارٹ کے مریض ہارٹ بہت ویک ہوتا ہے ہارٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں کارڈیورینل سنڈروم ہو جاتا ہے جگر کے مریض جب کرونک لیور ڈیزیز جگر کا مرض ہوتا ہے ڈی کمپنسیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں ہپیٹورینل سنڈروم یہ بھی کیوٹ کیڈنی انجری کی ٹائپ ہے کسی دوائی سے کوئی لرجک ریاکشن ہو جائے کوئی درد کی دوائیاں لیاں وہ وقتی طور پر انٹرسٹیشل نفرائٹس کر دیں کچھ انٹی بائٹک ہیں وہ وقتی طور پر گردے خراب کر سکتی ہیں ایٹی این کر سکتی ہیں کیوٹ انٹرسٹیشل نفرائٹس کر سکتی ہیں تو اس وجہ سے انسیسیرلی انٹی بائٹک اور دوائیاں نہیں لینی چاہیے درد وغیرہ کی میڈیسن بھی نہیں لینی چاہیے کبھی کبھی ہوتا کہ اب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں حسبتال میں داخل ہو جاتے ہیں وینٹی لیٹر پر چلے جاتے ہیں ملٹیپل آرگن فیل ہوتے ہیں اس وقت بھی کیڈنی پر پریشر پڑتا ہے اس کی پرفیوین ایفیکٹ ہوتی ہے فیل ہو سکتے ہیں تو اس طرح ڈرگز کی میڈیسن کی بہت زیادہ وجہ کبھی کبھی آپ کا پشاب رک جاتا ہے مسانے کا گدود پراسٹیٹ بڑا تھا یا پتھری نے آکے پشاب کان روک دیا یا نیوروجینک بلیڈر تھا تو اس میں بھی ایکیوڈ کیڈنی انجری ہو جائے گی گلومیرلون افرائٹس جو گردوں کی سوزش اس میں بھی ایکیوڈ کیڈنی انجری ہو جائے گی تو اس میں آپ کرتے کیا ہیں یورن کا ٹیسٹ کرتے ہیں بلڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں جن دوائیوں کا آپ کا خیال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو سٹاپ کرتے ہیں کبھی کبھی اور میڈیسن دینی بھی پڑتے ہیں کبھی سٹیروائیڈز بھی دینے پڑتے ہیں لیکن اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ ہاسپیٹل میں تو اس کے الیکٹولائٹس چیک ہو اس کی ڈیلی کریٹن چیک ہو اس کا یورن انٹیک آؤٹپورٹ چیک ہو پھر ڈاکٹر مینج کرتا ہے کبھی کبھی اس میں ڈالسیز کی ضرورت پڑتی ہے گردوں کی صفائی کی جو خون کی صفائی کی لیکن وہ زیادہ جو وجوہات ہے کیوڑ کیڈنی انجری کی گردوں کی آرزی بماری کی وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں تو جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی پھر آپ ڈالسیز سے اتر جاتے ہیں میرے ہزاروں تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن سینکڑوں پیشنٹ ایسے میں نے ابھی تک اپنے بیس سال کے کیریئر میں کیے جن کو کیوڑ کیڈنی انجری ہوئی ڈالسیز پر وقتی طور پر کہے ٹھیک ہو گئے ابھی ایک ریسنلی میرا پیشنٹ اس کو ڈینگی بہت سویر ہوا کیوڑ کیڈنی انجری ہوئی ڈالسیز پر گیا پھر ٹھیک ہو گیا ہم نے ادھر یہ اپنے آفیس میں اس کی ڈالسیز کے ایتھٹر نکال دی تو بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوڑ کیڈنی انجری کا آؤٹکم بھی ایک بہت اوورال اچھا ہوتا ہے کیڈنی چھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہ ہو تو اچھا ہے اس کی پریونشن ضروری ہے اب خام خواہ وہ جو ڈائی کانٹراسٹ انجیوگرام میں کرتے ہیں وہ نہ لیں درد کی دوائیاں نہ لیں ڈی ہائیڈیشن سے بچیں گرمی ہے گرمی میں اگر کوئی فارمر ہے پانی نہیں پیا بارہ گھنٹ اسے کام کر ہیٹ سٹوک ہوگا تو پھر ایکیوڑ کیڈنی انجری ہو جائے گی تو تھوڑی سی میں نے کہا اویرنس ایکیوڑ کیڈنی انجری کے بارے میں پیدا پیدا کریں تاکہ ہم زیادہ کرونی کیڈنی ڈیز کی گردوں کی دائمی بماری کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کی جائے امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی تینکیو